اسلام علیکم سوڈرز آج میں آپ کے لیے بی اے پارٹ ٹو جنرلزم چپٹر نمبر تھری کا ایک اہم ترین سوال جیسا کہ میں نے پہلے امروز اخبار کے فنی اور مانوی میار کا جائزہ لیا پھر نوائے وقت اور جنگ آج ہم ایک اور روزنامہ بہت ہی اہم ترین اپنے وقت کا مقبول اور معروف روزنامہ مشرق کا جائزہ لینے جا رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرق اخبار کا غاز ہوتا ہے سولہ سبتمبر نائنٹین سکسٹی تھری سولہ سبتمبر انیس سو تریسٹھ کو اس کا غاز ہوتا ہے اس کے بانی تھے انایت اللہ مشرقی اور اس کی اشاعت کا غاز ہوا تھا لاہور سے اب ہم اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اس میں صفات جو ہے وہ بارہ تھے ادھر میں لکھ دیتا ہوں آپ کو کہ اس کے جو بارہ صفات تھے یہ بڑے سائز کے صفات تھے اور بڑے صفات پر یہ اخبار جو ہے وہ شائع کیا جاتا تھا آگے مواد ہے مشرق دیگر اخبارات کے مقابلے میں دو گناہ مواد اپنے کارین کو پڑھنے کے لیے دیتا تھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اخبار میں اشتہارات کم ہوتے تھے اس لیے زیادہ مشرق میں مقامی علاقائی سبائی قومی اور غیر ملکی خبریں تفصیل سے بیان کی جاتی تھے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے بخصوصی دلچسپی کا مواد فراہم کیا جاتا تھا طلبہ ہو چاہے کاشتکار مزدور ہو یا تاجر دانشور ہو یا دین سے خصوصی لگاؤ رکھنے والے کارین کے لیے الگ کالم شائع کیے جاتے تھے حفظان سیحت سے متعلق بھی ایک کالم شائع کیا جاتا تھا قانونی معلومات بھی اخبارات کے مدرجات کا حصہ تھی خواتین کے ایڈیشن کا آغاز اور بچوں کے لیے خصوصی کالم مشرق کی نمائع خصوصیات تھی آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا نام فیچر کے حوالے سے جو ہے ریاض بٹالوی کا نام ہے جو فیچر نگاری میں بہت اہمیت کا حمل ہے انہوں نے مشرق سے وبستہ ہو کر مدان مدان سحافت میں خوب نام کمائیا ریاض بڑالوی کے معاشرتی اور سماجی فیچرز بھی اخبار کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بنے آگے ہم دیکھتے ہیں لے آؤٹ منفرد انداز میں خبروں کی پیش کچھ کا آغاز مشرق نے کیا تو سٹوڈنٹس انہوں نے مشرق سے وبستہ ہو کر میدان سحافت میں خوب نام کمائیا ریاض بٹالوی کے معاشرتی اور سماجی فیچرز پر اگر ہم نظر دڑھائیں تو اس سے اخبار کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا اور کارین ان فیچرز کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ فیچر آئے اور آگے ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں آگے دیکھیں گروپ فوٹو کے کیپشن میں نام کا آغاز بھی مشرق نے کیا ایسا کرنے سے تصویر نے خبر کا کام بھی کیا اور صفحے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں جس دور میں مشرق کا آغاز ہوا زیادہ تار اخبارات لیبل سرخیاں لگاتے تھے مشرق نے سرخیوں کا انداز بدل ڈالا اور خبر کے اہم اسے کو سرخی کے طور پر دینے لگا پھر ایک اور خوبی دیکھیں لیا اٹ کی مشرق نے خبروں اور دوسرے سابتی مواد کی درجہ بندی میک اکر اتبار سے کی عام کارین کی دلچسپی کی خبروں کے ساتھ عدبی زوق رکھنے والے کارین کے لیے خبریں بھی دی جاتی تھی آگے ہم دیکھتے ہیں مشرق نے برطانیہ کے کسیر الاشاد اور مقبول عام روز نمہ کے میک اپ سے ملتا جلتا انداز اختیار کیا موٹی سرخیاں جلی حروف اور نسک ٹائب میں خبروں کا اقتدائیہ دیا جایتا تھا کسیر اتداد میں تصاویر اور عرائش اناثر کی دلکش اور متوازن پیشکش کی بدولت اخبار اپنے ہم مصروں کو پیچھے چھوڑ گیا نئے اختراعات اردو صحفت میں پہلی مرتبہ مشرق نے غیر ملکی خبروں کے رئیے پورا صفحہ وقف کیا سنڈے مشرق کے نام سے ہفتہ وار ایڈیشن کا اضافہ کیا گیا ابتدا میں اس کے آٹھ صفحات ہوتے تھے اور الگ عام سائز کا ہوتا تھا بعد میں اس کا سائز چھوٹا کر کے درمیان میں پن لگانا شروع کر دی تو اس طرح یہ اختراعات مشرق نے بہت سارے جگہوں پہ مطارف کروائی آگے ہم دیکھتے ہیں ریڈرز سرویس سرویس ریڈرز سرویس میں مشرق نے ریڈرز سرویس کا آغاز کیا اس کے ذریعے اخبار نے مدرجہ زیل سماجی خدمات سر انجام دی کئی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے جہیز کا انتظام کیا بہت سے گمشدہ بچوں کو ان کے گھر پہنچایا حسبتال اور دوسرے فلاحی اداروں کے لیے فنڈز کٹھے کیے گمشدہ اشیاء ان کے مالکان تک پہنچائیں رفاہ امہ کے فال کی بدولت مشرق کے شاد عام اخبارات سے زیادہ ہو گئی مشرق لاہور کے علاوہ پھر بے اکو وقت پشابر اور کوئٹہ سے بھی شایع ہوتا رہا لیکن پھر ایک وقت معاشی بدھالی کا آیا اور آخر کار اخبار کو جو ہے وہ بند کرنا پڑا لیکن آج بھی دوبارہ سے مشرق جو ہے وہ شایع ہو رہا ہے لیکن اب اس کے لوگ جو ہے وہ بدل گئے ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں آج بھی یہ اخبار منظر عام پر دکھائی دیتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ سوال تھا آج کا آپ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ تیار کریں یہ بھی امتحان میں جو ہے وہ آ سکتا ہے نوٹ کے طور پر تو اللہ تعالی آپ کو کام یاب کرے میرے لئے دعا کیجئے گا صحیح رہے ایک دو دن سے تو بھی یہ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں پرکارڈنگ نہیں کر سکا اور آپ تک لیکچر جو ہے وہ نیا نہیں پہنچ سکا تو اللہ تعالی حمی و ناصر ہو اللہ حافظ